دیکھیں بھائی نے فرمایا کہ ہم دبائی میں ہوتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے دوست وغیرہ گاڑی میں پھر وہ مسجد تک پہنچتے ہیں تو جیسی جمعہ ختم ہوتا ہے ہمارے سارے دوست باہر نکل آتے ہیں میں سنت وغیرہ پڑھتا ہوں تو وہ مجھے فورس کرتے ہیں کہ تم سنت چھوڑ دیا کرو کیا حکم شرع ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک ایسے محول میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں کی تعلیمات کو بغیر دلیل کے ہم قبول کر لیتے ہیں اور جو تعلیمات دلائل کے ساتھ پہلے سے ثابت شدہ تھیں اور ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلمانوں کی میجورٹیز پر عمل پیرا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اس سے بڑی مطلب نادانی اور کیا ہوگی جو جمعے کی تمام سنتیں ہیں وہ سنت معقدہ ہیں اور سنت معقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے پہلے اس کی تعریفیں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل لگتار کیا ہو کبھی ترک نہ کیا کبھی کبار جواز امت کے لیے آسانی کے لیے اس کو چھوڑا ہو یا کسی عمل کی بہت سخت سرکار نے وعید بیان فرمائی اس کو چھوڑنے پر سختی فرمائی ہو کہ یہ کرو لیکن کبھی کبار خود بھی چھوڑ دیا ہو تو یہ پھر وہ عمل واجب نہیں بنتا بلکہ سنت معقدہ کے حکم میں آتا ہے جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت معقدہ کا ایک دو بار ترک کرنا برا اور اس کے چھوڑنے کی عادت منا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا تو لہٰذا وہ آپ کے تمام دوست جہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ بھئی فرض پڑو اور بھاگ لو گھر پر حالانکہ میں نے اگر آپ کے ہمارا درس بخاری سنا ہو کتاب السلات میں خود بخاری کے حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ادا فرمائی ہیں آپ اگر وہ کتاب السلات کا آخری جو حصہ چل رہا تھا کتاب التحجد کے قریب اگر یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو مل جائے تو اس کو سنیے آپ تو اس میں میں نے یہ بلکہ عرض بھی کیا تھا کہ جو حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی نظر سے یہ حدیثیں کیوں نہیں کیوں مخفی ہو جاتی ہیں ایک حدیث ہم لے لیتے ہیں کہ جی سرکار نے فرمایا صرف تم پہ یہ نمازیں فرضیں نہ کم نہ زیادہ تو چلیں جی پھر ہم پہ کوئی کم زیادہ نہیں ہے فرض پڑھ اور ختم یہ حدیثیں کیوں فراموش کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس میں مشقت ہے اس لیے کہ اس میں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی وہ حدیثیں لے لیں جس میں عمل کم سے کم کرنا پڑے وہ حدیثیں چھوڑ دیں جو تواتر سے ثابت ہیں اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ہمیشہ کی کہ الفاظ اس میں بیان فرمائے ہیں ان کو ترک کر دیا جاتا ہے تو یہ روش نہیں ہے آپ اپنے دوستوں کے پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ٹھہریں بلکہ وہ بھی پڑھیں یہ جو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے توبہ جوتیوں کے مقام پہ اتنا رش پڑھ جاتا ہے جیسے فیری میں نیاز تقسیم ہو رہی ہے یا پیسے تقسیم ہو رہے ہیں مسجد میں کم ہو جاتے ہیں باہر زیادہ اور باہر نکل کے کرنا کیا ہے دس مدرہ میٹ جوتیوں تلاش کرتے رہیں گے دوسرے ایک اندھے پہ چڑھیں گے باہر نکل کے کیا کرنا ہے ایک لمبا سا سانس بھاریں گے چلی ایار فٹ پاک پہ بیٹھتے ہیں چلی ایار فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں یعنی آپ بھاگنے کے چکر میں تھے بس بھاگے باہر نکل کے کچھ نہیں کرنا ہے اس سے بہتر تھا کہ سنتیں پڑھ لیتے تو خلاص ایک علامی ہے کہ بہرحال کہ یہ سنتیں موقع ہیں آپ پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں دوستوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں ان کو پڑھوائیں ویسے نکلیں گے تو آپ سب گناہگار ہوں گے